ہم نے صنف ناظب کو صنف آہن بنتے ہوئے دیکھا انہی میں سے آزادی کے نظریہ پر سمجھوتا نہ کرنے والے کردار کو دعوت دینے لگی ہوں جو ہر طرح کے حالات میں سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جانے والی کبھی زمان پاک میں خاصہ کی حفاظت ہو تو کبھی بدترین شیلنگ میں خود زخمی ہونے کے باوجود زخمی کارکنوں کو پانی پلاتی کبھی میڈیا کے پروپاگنڈوں کو فاش کرتی دکھائی گئیں تو کبھی سوشل میڈیا پر ان کا پروپاگنڈے کو فاش کیا نہ صرف کچھ ڈٹ کر وقت کے پیرونوں کا مقابلہ کیا بلکہ مجھ جیسی کئی خواتین کا حوصلہ بڑھایا فستائی نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کی عملی مثال جی ہاں دعوت دوں گی پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ویمن بینگ کمل شوزب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکریہ علی کو اور جبران کو اور آپ کی پوری تین کو اور پاکستان تحریک انصاف کے جیالا کو انصاف کے اسلام علیکم میں میرے جذبات ذرا زیادہ اس پر اوور فلو کرے آنکھوں کے ثروت اپلیز اس کو مائن نہ کریے گا یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم کوئی خوفزدہ ہو کے رو رہے ہیں یہ تھوڑے سے خوشی کے بھی آسوں تھوڑے دکھ کے بھی ہیں کیونکہ آج ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے ہمیں موقع نہیں مل رہا کہ جو جماعت پندرہ پندرہ لاکھ کے جلسے کرتی تھی وہ آج ٹیکنالوجی کی بیس پہ آپ تک پہنچ رہی ہے کیونکہ ہمیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ ہمیں اس طرح موقع دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اناؤسمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیڈر بھی اندر بند ہے اور باقی بارے لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور جو باقی تاری ریڈرشپ ہے وہ آپ سے کنیک کرنے کے لیے اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہماری جو سوشل میڈیا ٹین کے وارئیرز ہیں ان کے پرو آج اس قابل ہوئے ہیں کہ اس جلسے میں بیٹھے ہیں تو ہم تھوڑا خان صاحب کو میس کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ان کی آوازیں ہم ان کے نظریے کی ترجمانی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انصاف انسانیت خودداری کا جو علم انہوں نے بلند کی ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور کوئی نظریہ سے پیچھے نہیں آتا ہے جہاں تک خواتین کی آپ نے بات کی ہے میں صرف قویٹلی بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی پچاس فیصد عبادی کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ان کو مین سٹریم پولٹک سے دور کیا گیا کسی جماعت میں ہمیشہ اپنے بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے دھر والی خواتین کو آگے لاتے تھے یہ واحد عمران خان نے جس نے پاکستان کی ہر طبقے کی خاتون کو ایک فورم فرام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت پہ اور وہ وہ شخص ہے ڈیموکرائٹ ہے صحیح معنوں میں جس نے اپنی ورکرز کو امپاور کیا آپ دیکھنے پاکستان کی تمام اسیمبلیوں میں ان کی کوئی ایک بہن بھی ریپریزنٹ نہیں کر رہی تھی بلکہ ایسی ان کی ورکرز جنہوں نے گراس روٹ سے سٹورنٹ فیڈریشن سے سیسپ شروع کی تھی انہوں نے ہمیں آگے کیا ہے مجھے دیکھ لیں ملیقہ بخاری ٹیم ورکر تنی خواتین اب ہمارے ساتھ اور بہت ساری خواتین ہیں جو سب شامل ہوئی ہیں اس ماشاءاللہ ورلولہ انگیز کافلے میں تو ابھی آپ دکھا رہے تھے خان صاحب کی تینوں بہنوں کو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ورنلوین کی پریزیڈنٹ کمل شعزب ہے تو یہ خان صاحب کی دیموکرسی ہے اور یہ ان کا نظریہ ہے جس کا مو بولتا ثبوت میں آپ کے سامنے بیٹھیں اور اور بھی ہماری خواتین کی ساری آئیں گی لیڈرشپ اچھا میں یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جتنا ظلم اور بردریت ہوئی اس کا مقصد کیا تھا خان صاحب نے خواتین کو پلٹیکل اوئیننس دی انہوں نے بتایا کہ پچاس لیصد ملک کی جو عبادی ہے اس کے کیا حقوق ہیں انہوں نے ان کو زبان دی ہے ان کو ان کو شعور دی ہے اور فیصلہ سازی میں مرکول شمولیت کا موقع دی ہے تو جب راجنپور کے بائی الیکشنز ہوئے اور اس میں جو سوئنگ ووٹر تھا یا ڈیسائیٹسی ووٹر تھا وہ خواتین تھی ایک انتہائی پس ماندہ بارا ساؤتھ پنجاب کا علاقہ میرا تعلق ہے کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پر شرکیہ تھے باولپود دویر میں تو میں فخر سے بتاتی ہوں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر جب سناب آتا تھا تو لوگ اپنی بکریاں لے جاتے سے عورتیں چھوڑ جاتے تھے کہ یہ تو محفظ میں مل جاتی ہیں وہاں سے عورتیں نکلی ہیں اور انہوں نے وہ الیکشن جسوایا سترہ جو رائے پچھلے سال جو بائی الیکشنز ہوئے اس کا آپ دیکھیں کہ دیسائیسیو ووٹر جو تھا وہ خواتین تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے روئی ہے تو خواتین کو شہور آگیا ہے جلسوں میں آپ کو بچیہ نظر آتی ہیں خواتین بزرگ خواتین نظر آتی ہیں اور جس پر انہوں نے پچھس مئی کوئی اس کے بعد جب بھی والی اس کی آپ نے دیکھا ہماری عورتوں دکھ دیں وہ وہاں سے نہ بھاگی ہیں نہ پیچھے اٹری ہیں انہوں نے اپنے سر پھٹوائے جس پر آپ نے بتایا چیلنگ برداس کی لیکن وہاں پہ وہ دکھ کے کھڑی نہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ خواتین ان کو ہمیں شاہر عبرت بنا دیں گے لیکن میں سننے والوں کے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ آنے والی ساتھ نسلوں میں جب یہ خواتین پر جو ظلم کرے یہ ٹرانسفر کر رہی ہیں یہ ساتھ نسلے تک یاد رکھیں گی کہ اس ملک میں جو مسلمان کہناتے ہیں جب اقتار ہے ہمارا کلچت ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو اپنی بیوی بیٹی کو محض کو عزت دیتے ہیں اس کو کھڑا دیکھیں اسی پیش کرتے ہیں وہاں پہ آج ان کو بیل نہیں مل رہی ہے یہاں پہ ان کی چودہ چودہ دنوں کے جسمانی ریمانڈ ہو رہے ہیں آکھ آکھ مہینے سے ان کو بغیر کیس چلائے درجل اور جھوٹی ہے پیاروں میں اندر بند کیا گیا ہے لیکن یہ بتا دوں خوش حبری آپ کو دے دوں کہ ہر وہ حاصلے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے خواتین نہ در کے بھاگی تھی نہ در کے بھاگی ہیں لیکن ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اپنے آلے والی نسلوں کے لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم دکھ پہ کھڑی ہیں حق پہ کھڑی ہیں اور پاکستان میں ہر فیصلہ سازی میں خواتین کا رول ہونا چاہیے اسے ہم کیچھے نہیں آتے گے جو شعور مل گیا یہ تو ہم نسل در نسل چلے گا تو انشاءاللہ آپ پردنی کو خواتین وہ سے انتقام لے گی جو ایک سیاسی ایک جمہوری ملک کا ایک جو دارکار ہوتا ہے جو آئین کے مطابق ہوتا ہے ہم پہلے بھی آئین کے ساتھ چلے ہم نے کوئی رائع قانونی کام پہلے بھی نہیں کیا ہمارے حیزن میں ہمیں یہ سبق دی ہے اور انشاءاللہ آئیندہ بھی آپ دیسے قائن کو مت مانیں مگر ہم آئین کو مانتے ہیں ہم قانون کو بھی مانتے ہیں اپنی ساری سرگل اپنی ساری رائع انصاف کی بالاگستی کے لیے اور آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے کرے گے اور ساری خواتین کو میں پیغام دینی رہی ہیں آج فضلی کو آپ نے نکلنے کیونکہ آپ جب نکل کے بھوٹ ڈالیں گی نا تو انشاءاللہ میں کوئی نہیں ہلا سکتا ہے یہ دیکھیں تیچھے جھنڈے کا نشان نہیں اور ملے کا نشان نہیں یاد رکھیں آج انصاف کی کاری رائع کو ہم اپنے بھوٹ سے انشاءاللہ آج فضلی کو ایک خواتین کے عزموں حمد میں یا ان کے سن پہ آہم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نہ وہ پیچھے رکی ہیں دٹھ کے کھڑی ہیں اور پاکستان لیرے کے انصاف ویلنے کی خواتین نے ہر مشکل وقت میں اس وقت بھی وہ بھرپور یہ جھنڈا تھاما ہے جو حق کا جھنڈا ہے جو انصلاف کا جھنڈا ہے جو انسانیت اور کبھتاری کا جھنڈا ہے جو ہمارے نیڈر کا نظر لی ہے انشاءاللہ تعالی لائے 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 تو نے کبھل آپ کا بہت شکریہ ہے تینکیس سو مچ آپ خوش قسمت ہے